بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ٹاک ہوں آپ بھی جہاں ہوں خوش ہو آباد ہوں اپنے گھروں میں سیف ہوں آمین الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور ماں باپ اور ساس اور سب بڑوں کی دعاوں سے الحمدللہ بچوں کی شادی ہو گئی ہے خیر و آفیت کے ساتھ بس یہ کچھ کی لپ وغیرہ ویڈیوز بنائی نہیں تھی میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں اور ویڈیو اچھی لگے تو لازمی سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا آگے شیئر کر دینا ویڈیو کیونکہ میں کراچی کی ہوئی تھی الحمدللہ تو تین مہینے بعد میں اب آئی ہوں کراچی سے کیونکہ وہاں شوپنگ وغیرہ کرنی تھی تیارنا کرنی تھی کہاں پہ آئے بھو فنیچر دیکھنے آئے کس کا اپیوں کا بس یہ کچھ کی لپتے میرے پاس میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بچیوں کے فنیچر وغیرہ کا تھا فائنل ہو گیا تھا بس اس کو تھوڑا سا ٹچ دینا تھا اور اس کی درازے وغیرہ اور سارا کچھ دیکھنا تھا سب نے وہاں پوری فیملی ہماری چلی گئی تھی در شوروم میں منظور کالونی میں ان کا شوروم بناوا ہے تو وہاں گئے تھے فائنل ہو گیا تھا بس اس کو ٹچ دینا تھا فائنل تو اس کی درازے وغیرہ کبرٹ وغیرہ سارے چیک کرنے تھے ہم نے تو ہم سارے چلے گئے تھے دیکھنے کے لئے تاکہ فائنل کریں تو ٹو چار دن پانچ دن بعد ہم نے اٹھا لینا تھا فنیچر میں سے تو ہم سب کہتے ہیں یہ فنیچر ابھی مطلب تھوڑا وہ ٹچ کرنا تھا اس کو شائنی ہوگا رہا کرنی تھی اس کی پا تو بس تھوڑا سا انکمپلیٹ تھا تو ہم چلے گئے تھے دیکھنے درازے وغیرہ چیک کرنے تاکہ کچھ خرابی ہو یا کچھ چین وینٹ کرانا ہو تو ہم کروا لیں یہ سب اس طرح کھول کھول کے ہم لوگ چیک کر دیتے سارے بچے ہم لوگ برائیڈل تھی ساتھ ہمارے تو سب اپنی مرضی سے ساری چیک کرنے بہت بڑا شوروم بنائے بھائیں انہوں نے منظور کالونی میں ادھر ہم گئتے یہ میں آپ کو الماری دکھا رہوں سلائیڈ والے ڈور لگوایا تھے تو بس یہ سب چیک کر رہے تھے دسکشن چل دیتی کہ ایسے ایسے ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس طرح سلائیڈ میں ہونی چاہیے اس کو صحیح کر رہے ہیں تو بس باقی جو مسٹیک تھی وہ ہم بتا کر آ گئے تھے ان کو اور انہوں نے صحیح کر دیا تھا ماں واپ تو کوشش کرتے ہیں کہ بچیوں کو اچھے سے اچھا دیں اور اچھی چیزیں دیں صحیح یہ دیکھیں کبھر تھوڑا پڑھ نیچے ہو رہا تھا تو یہ بھی چیک کر رہے تھے یہ مسٹیک نکالی تھی کہ بھئی یہ بھی صحیح کریں اس کو باقی اب میں نکلتے وقت دوبارہ ایک دفعہ شوروم کی طرف ان کی ویڈیو بنا رہی تھی تھوڑی سی سب باہر آ گئے تھے گاڑی میں بیٹھ لیں چلے گئے تھے سب بچے سب بڑھے یہ دیکھیں اس طرح کی گلی تھی دہر ان کا شوروم بنا ہوا تھا سرفراز بیٹھ گیا گاڑی میں جا کے یہاں سے جا کے ہم پھر صوفے جہاں بننے دیئے وہاں آ گئے دوسرے شوروم میں تھوڑا سا آگے جا کر تھا ان کا شوروم تو وہاں آ گئے وہاں پہ پھر ہم نے صوفے پسند کر کے دیئے بننے بس فائنالی ہو رہا تھا بس چیک کرنے آئے تھے سارے کے صحیحے کے نہیں آپ کو کیسا لگا ہے لازمی مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا یہ دیکھیں یہ سب چیک کر رہے ہیں سارا اوپر نیچے سے سب یہ ان کے کار خانے کی ہے جہاں پہ صوفے تیار ہوئے تھے یہ سرفراز صاحب بیٹھے ہوئے یہ دوسرا تھا یہ تو خیر ہم نے نہیں بنوایا تھا یہ ایک سیمپل وہاں پڑا ہوا تھا تو میں نے اس کی بھی چوٹی سی ویڈیو بنا لی تھی بس پھر ہم تاج کمپنی میں گئے یہاں سے ہم نے کلام مجید کی ہے قرآن شریف تو یہاں سے ہم نے قرآن شریف وغیرہ منزل اور چار سپانس صورتیں جو ہوتی ہیں جس میں سورہ یاسین سورہ رحمان سورہ مزمیل اور سورہ ملک وغیرہ سورہ ملک وغیرہ تجبی دکھانے تجبی دکھانے بڑا آپ کو پسند دیرے بہت سا جنگل پچاس کا نگل تجبی دکھانے پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں کوپی رائٹ لکھا وا جاتا ہے بولٹن مارکٹ سے ہم نے کافی شوپنگ کی اور بہت اچھا بزار مارکٹ وہاں کی کراچی کی سب سے سستی اور اچھی مارکٹ ہے یہ ہم نے پھر برائیڈل چوڑیاں اور گھر والوں کی آپ کو بتائے برائیڈل کی تو ہوتی ہوتی ہیں ساتھ میں گھر والوں کی کافی سمان ہوتا ہے تو وہ بھی ہاتھ کے ہاتھ ہم لیتے جا رہے تھے بچیوں کے اپنے چوڑیوں کے سیٹ وغیرہ بنواتے جا رہے تھے ہاتھ کیا یہ دیکھیں باقی برائیڈل تھی برائیڈل سیٹ بنوائے تھے یہ پھر ہم آگئے تھے بولٹن مارکٹ میں یہاں سے ہم نے جولڑی تھی بہت زبردست جولڑی تھی اچھی تھی مل زبردست پھر ہم نے یہاں سے ہم نے دریئے خیس وغیرہ وائٹ چادرے وغیرہ گھر کے یوز کے لیے لیا تھا یہ مہمن مسجد ہے میرے خالص ہے مہمن مسجد نام ہے اس کا تو اس کا منار نظر آ رہتا ہے یہاں سے یہاں تک یہ کشن وغیرہ بھی لیے تھے ہم نے گھر کے لیے بھی لیے تھے اور جیز میں رکھنے کے لیے بھی لیے تھے یہاں سے سری پرائز ہوتے ہیں ان لوگ کے نا بولٹن میں ہر چیز کے بس پھر ہم واپسی کے لیے نکلے تھے شام ہو گئی تھی ہم دوپیر کا سب سے بڑا تو مسئلہ مجھے لگتا ہے کراچی میں لیٹ پورٹ کھولتے ہیں بزار دیر دو بجے کے بعد ہم نکلتے تھے اور پانچ سی بجے ہم نے واپس آنا ہوتا تھا دو تین گھنٹے میں کیونکہ پکانا کرنا بھی ہوتا ہے دیکھیں بریج دیکھیں کتنے کراچی میں پھر بھی اتنی ٹریفک ہوتی ہے نا یہاں پر بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے یہ دیکھیں ٹریفک من من بعد جام ہو جاتی ہے شام کے وقت تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے بہت دیر میں گھر پوچھتے ہیں تو اس لیے پھر ہم نے لیاری ایکسپریس پہ ہم چڑھے وہاں سے پھر ہم جلدی پوچھیں چلیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور میری بچیوں کو بلکہ دنیا کی ہر بیٹیوں کے لیے دعا کرنا اللہ ان کے نصیب اچھے کرے اور وہ خوش رہیں وہ خوش رہیں گے تو ماں باپ خوش رہیں گے مجھے رکھے گا اپنی دعا میں آت اللہ حافظ